مسجد نبوی کا ایک کونہ تھا اور ایک بندہ وہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا اس کے دعا کے لفظوں پر خور کیجئے اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تُو میرا اللہ ہے تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں تو یہ وہ دعا مانگ رہا تھا اور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا حضور نے دیکھا تو ایک صحابی سے کہا وہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بتا دو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے وہ مانگ اسے ڈھب سے رہا ہے تو یہ دعا اپنے رب سے نیاز ہے دعا خود عبادت ہے جب تمہاری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے تو پھر اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے اور جب اس سے بندہ مانگتا ہے تو پھر وہ مانگنے والے کی لاج بھی رکھتا ہے اِنَّا رَبَّكُمْ حَيِّيُنْ قَرِيمٌ يَسْتَحْيِ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفْعَ يَدَهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا سِفْرَا تمہارا رب حیاء کرنے والا کریم ہے جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑو جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا میں ایک سادی سی بات کرتا ہوں اتنے لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر کسی دنیا دار کے دیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کوئی چیز طلب کریں اور وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ کیا خالی لٹائے گا وہ کہے گا اتنے لوگ آگے ہو تو دیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو خالی لٹاؤں تو جب یہ دنیا دار خالی نہیں لٹاتا تو رب کیسے خالی لٹائے گا جب بندے اس کی دہلیس پہ چل کے آ جائیں تو وہ بندوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور ان کے ہر درد کو جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے علماء نے کہا دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے یا تو یہ ہے کہ فوراں قبول ہو جاتی ہے جو مانگا فوراں مل گیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراں نہیں ملتا حکمت ہوتی ہے اور فوری دینا مناسب نہیں ہوتا تو اس کو فوری دی دیا جاتا لیکن دعا بعد میں کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے نہ فوری دیا جاتا ہے نہ بدیر دیا جاتا ہے اس دعا کو زخیرہ کر لیا جاتا ہے اور حشر کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا اور روایت میں آتا ہے حشر کے دن جب ان دعاوں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نے ملا تھا تو لوگ آرزو کریں کہ کاش کہ دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی سادے سلے آخرت میں ملتے اللہ